اور اب آج کے دن کی سب سے ویشیش بات آج پھالگن شکل پکش کی ادیہ تیتھی دوہ دشی اور شنیوار کا دن ہے دوہ دشی تیتھی آج صبح نو بس کرو تیس منٹ تک رہے گی اس کے بعد ترہ دشی تیتھی شروع ہو جائے گی اور پرتیک مہینے میں دو پکش ہوتے ہیں ایک کشل پکش دوزہ شکل پکش ان دونوں ہی پکشوں کی ترہ دشی کو پردوش ورت کیا جاتا ہے اور پردوش ورت میں بھی پردوش کال کا بڑا مہتو ہے پردوش کال اس سمائے کو کہا جاتا ہے جب دن چھپنے لگتا ہے یعنی سوریاست کے ٹھیک باد والے سمائے اور راتری کا جو پہلا چرن ہے پہلا پہر ہے اس کو پردوش کال کہا جاتا ہے ترہ او دشی کے دن پردوش کال کے سمائے بھاگوان شنکر کی پوجا کا بھی دھان ہے ترہ او دشی کی رات کے پہلے پرہر میں جو وقت کسی بھیٹ کے ساتھ شیو پرتیمہ کے درشن کرتا ہے اسے جیون میں سکھ ہی سکھ ملتا ہے آتا ہے آج کے دن شیو پرتیمہ کے درشن اوشی ہی کرنے چاہیے ویسے تو وار کے حساب سے یہ جس دن پڑتا ہے اسی کا انصائص کا نام کرنہ ہوتا ہے جیسے آج شنی وار کا دن ہے تو آج کا پردوش شنی پردوش کہلاتا ہے آتا ہے شنی پردوش کے دن بھاگوان شنکر کے ساتھ ہی شنی دیو کی پوجا کر سکے تو بڑا آنند ہے آتا ہے آج کے دن کس پرکار شنی دیو اور بھاگوان شنکر کی اپاسنا کر کے آپ لاب اٹھا سکتے ہیں اس کی چرچہ اس کے علاوہ آج استھر یوگ اور آشلیخہ نقشتر بھی ہے آج صبح نو بچ کر انتیس منٹ سے شروع ہو کر آگلے دن کی سو جو دے تک استھر یوگ رہے گا یہ یوگ کسی طرح کے روگ آج سے چھٹکارہ پانے کے لیے بڑا ہی اچھا ہوتا ہے ساتھ ہی اس یوگ میں کیے گئے کارے بھی استھر ہوتے ہیں اس کے علاوہ آج صبح نو بچ کر چھے منٹ سے شروع ہو کر آگلے دن صبح چھے بچ کر باون منٹ تک آشلیخہ نقشتر رہے گا نقشتروں کی شنی میں آشلیخہ نقشتر نوہ نقشتر ہے اس کا ارث ہوتا ہے آلنگن اسی کے انصار کنڈلی مار کر بیٹے ہوئے سامپ کو آشلیخہ نقشتر کا پرتیق چنہ مانا جاتا ہے اور ناغ دیوتاؤں کو آشلیخہ نقشتر کا آدھیپتی دیوتاں مانا جاتا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ آشلیخہ نقشتر کی راشکرک ہے اور جن لوگوں کا جن میں آشلیخہ نقشتر میں ہوا ہو یا جن کی راشکرک ہو ان لوگوں کو آج کے دن ناغ کیسر کے پیڑ کی پوجہ جرور کرنی چاہیے اور اس بات کا دھیان رکھی کہ آج کے دن ناغ کیسر کے پیڑ اس کے پھول اس کی پتیوں یا اس کے کسی بھی حصے کو کسی طرح کی چھتی نہ پہنچ جائیے اس کے علاوہ آپ کو ملنے والے اس سے آپ ایسا کرنے سے آپ کو ملنے والے شپ حلوں میں بہتری ہوگی تو یہ تھی چرچہ استھریوگ اور آشلیخہ نقشتر کی اور اب بات کرتے ہیں آشلیخہ نقشتر کے دن کیے جانے والے خاص اپائیوں کی وہ بھی آپ کی راشی کے انصار سب سے پہلے بات کریں گے میش راشی کی میش راشی والوں اگر آپ کو ہمیشہ کسی نے کسی چیز کا بھائی بنا رہتا ہے جس کے چلتے آپ تناؤ محسوس کرتے ہیں تو آج کے دن سوا کی لوگ کالی اڑد اور دو لڈو کسی مندر یا کسی دھرمستھل پر دان کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو کسی بھی طرح کا بھائی نہیں رہے گا اور آپ کو تناؤ بھی محسوس نہیں ہوگا ویسے تو آج کی گرہشتیت کے انصار یہ ہو پائے میش راشی والوں کے لئے وشیش ہے لیکن باقی راشی والے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ورش راشی والوں اگر آپ اپنے آس پاس پوزیٹیوٹی بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو آج کے دن کسی جبورت مند کو کالا کم بلیٹ کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے آس پاس پوزیٹیوٹی بنی رہے گی ویسے تو آج کی گرہشتیت کے انصار یہ ہو پائے ورش راشی والوں کے لئے وشیش ہے لیکن باقی راشی والے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور مرش راشی والوں اگر آپ آفیس میں اپنے سہیوگیوں کا ساتھ بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو آج کے دن شنی مندر میں سرسو کا تل دال کریں ساتھی شنیدیو کے منتر کا اکیس بات جب کریں منتر ہے شنگ اونگ شنگ نما آج کے دن ایسا کرنے سے آفیس میں آپ کے سہیوگیوں کا ساتھ بنا رہے گا ویسے تو آج کی گرہ نکشتر اسطحیت کے انصار یہ ہو پائے میتھن راشی والوں کے لئے ہی ویشیش ہے لیکن باقی راشی والے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کر کر راشی والوں اگر آپ اپنی سبھی چھاؤں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آج کے دن کوئے کو روٹس لیں ساتھی شنیدیو کے منتر کا گیارہ بار جب کریں منتر ہے شنگ رین شنگ شنش چرائے نما شنگ رین شنش چرائے نما آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کی سبھی چھائیں پوری ہوں گے آج کی گرہستیت کے انصار یہ اپائے کر کر راشی والوں کے لئے ہے لیکن سبھی لوگ اس کو کر سکتے ہیں اور سنگ راشی والوں اگر آپ اپنے بچے کی ترقی چاہتے ہیں تو آج کے دن کسی لوہار یا بڑھائی کو اس کی ضرورت کی کوئی وست ادان کر دیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے بچے کی ترقی سنشت ہوگی اور سنگ راشی والوں کے لئے بتایا گیا یہ اپائے جو چاہے وہ کرے جو کرے گا سب کو فائدہ ہوگا سنگ راشی والوں کو وشیش لاب ہوگا کانڈیا راشی والوں اگر آپ کا کسی بھی کام میں من نہیں لگ رہا ہے جس کے چلتے آپ کو بزنس میں بھی نقصان ہو رہا ہے تو آج کے دن پیپل کے پیل میں جلچ رہیے ساتھی اپنے چاچا یا تاؤں کو کالے رنگ کی شرٹ گفٹ کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کا اپنے کام میں من لگنے لگے گا اور آپ کے بزنس کی استثمہ بھی صدھا رہے گا ویسے تو آج کی گرہستیت کے انسار یہ اپائے کانڈیا راشی والوں کے لیے وشیش ہیں لیکن باقی راشی والے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور طولہ راشی والوں اگر آپ اپنے دامپتر جیون میں خوشحالی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آج کے دن کالی گائے کے مانسے پر کنگ کنگ کا تلک لگا کر اسے بونڈی کا لڈو کھلائیے ساتھی اس کے داہین سینگ کو چھوکا راشی روان لیجیے یہ اپائے طولہ راشی والوں کے لیے ہے وشیش لیکن جو اس کو کرے گا اس کو فائدہ ہوگا ورشتی کے راشی والوں اگر آپ اپنی ساماجی پتشتہ میں بہتری کرنا چاہتے ہیں تو آج کے دن کالا کاپلا لے کر اس پر کالی اڑت کی دان لگ کر شنی کا دان لینے والے بیٹو کو دان کر دیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کی ساماجی پتشتہ میں بددی ہوگی ویسے تو آج کی گرہستیت کے انسار یہ اپائے بریشترک راشی والوں کے لیے وشیش ہے لیکن باقی راشی والے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دانو راشی والوں اگر آپ سانتان پرابتی کی چاہ رکھتے ہیں تو آج کے دن ایک کانسے کی کٹوری میں سرسوں کا تیر لے کر اس میں اپنا چہرہ دیکھ کر شنی کا دان لینے والے بیٹو کو کٹوری سہی دان کر دیں اگر آپ کانسے کی کٹوری نہ لے سکے تو سٹیل کی کٹوری میں ڈال کر دیتے ہیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کی سانتان پرابتی کی چاہ جرور پوری ہوگی ویسے تو آج کی گرہستیت کے انسار یہ ہو پائے دھن و راشی والوں کے لیے ہی وشیش ہے لیکن باقی راشی والے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں مکر راشی والوں اگر آپ اپنے پریوار کی سکھ سمدھی میں وردھی کرنا چاہتے ہیں تو آج شنی پدوش کے دن شام کے سمائے روٹی لے کر کالے کتے کو کھلائیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کی پریوار کی سکھ سمدھی میں وردھی ہوگی ویسے تو آج کی گرہستیت کے انسار یہ ہو پائے مکر راشی والوں کے لیے وشیش ہے لیکن باقی راشی والے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کمبہ راشی والوں اگر آپ آردھک روٹ سے لاب پانا چاہتے ہیں تو آج کے دن نیلا پھول لے کر پیپل کے پرن کے پاس رکھ کریں گھر واپس آ جائے اور گھر آ کر شنیدیو کے منتر کا ایک سو آٹھ بار جب کریں منتر ہے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو آردھک روٹ سے لاب ملے گا ویسے تو آج کی گرہستیت کے انسار یہ ہو پائے کمبہ راشی والوں کے لیے وشیش ہے لیکن باقی راشی والے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور مین راشی والوں اگر آپ اپنے سارے کشت کو دور کر کے ایک خوشحال جیمن جینا چاہتے ہیں تو آج کے دن پیپل کے پیل کے نیچے سرسوں کے تیل کا دیپک جنائے ساتھی شنی کے منتر کا اکیس بار چپ کریں منتر ہے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے جیون کے سارے کشتور ہوں گے اور آپ کا جیون خوشحال ہوگا ویسے تو آج کی گرہستیت کے انسار یہ ہو پائے مین راشی والوں کے لیے وشیش ہے لیکن باقی راشی والے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آج ہم نے آپ کو بتایا کہ آج شنی پردوش برست کے دن ویبین راشی والے لوگ شنی دیو کے کون سے ہو پائے کر کے شپھلوں کے پرابطی کر سکتے ہیں اور اپنے جیون کو خوشوں سے بھر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ اس چرچہ کا لاب جرور اٹھیں گے